جیرسلم کی ال اکسا مسجد سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں اسرائیلی فورس کو مزد پریسر میں لوگوں پر لاتھی چارج کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فلسطینی سمچار ایجنسی کے مطابق پولیس کے حملے میں رمضان میں پوری رات عبادت کرنے والے درجن و نمازیوں کو چوٹ آئی ہے فلسطینی ریڈ ٹریسنٹ نے کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی جانکاری دی ہے لیکن ابھی تک کتنے لوگ گھائل ہیں اس کے پوری جانکاری نہیں دی گئی ہے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی سینہ میڈیکل ٹیم کو ال اکسا مسجد تک پہنچنے سے روک رہی تھی اسرائیلی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ نکاب پوش حملہوروں نے پہلے بم پھوڑے تھے اور ان کے پاس لاتھی اور پتھر بھی تھے جسے وہ برچا رہے تھے اسرائیلی پولیس کے مطابق حملہوروں نے مسجد کے اندر سے دھما کے کرے جس کے بعد انہیں مجبور ہو کر مسجد میں پرویش کرنا پڑا اسرائیلی پولیس نے بیان میں کہا کہ جب پولیس نے پرویش کیا تو ان پر پتھراب کیا گیا اور حملہوروں نے ایک بڑے سمونے مسجد کے اندر آتش بازی کی بیان میں کہا گیا کہ ایک پولیس ادھیکاری کے پیر میں چوٹ آئی حالانکہ پولیس پر حملے کا کوئی ویڈیو سامنے نہیں آیا ہے ہم مسجد میں رات بیتا رہے تھے دیر رات کی نماز ختم کرنے کے بعد پولیس نے نمازیوں کو باہر نکالنا شروع کر دی ہم اندر تھے اور یوکو نے دروازے بند کر دی لیکن پولیس اندر بھوس آئی اور یوکو اور یوکو کو حراست میں لے لی پریسر کے پوروی حصے میں ان اپا سکتے ہیں الاکسہ مسجد میں ہنسا کس وجہ سے بھڑکی یہ ابھی پوری طرح سے صاف نہیں ہے وہیں اسرائیلی پولیس کئی سو دنگائیوں کو گرفتار کر چکی ہے جیروسلم میں ہنسا کے بعد یہ معاملہ کافی گرما گیا ہے اور ہماس نے بڑے ویروت پردرشن کا آوان کیا ہے اس کے بعد ہنساک پردرشنوں کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگوں کو غازہ پٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا مانا جا رہا ہے کہ یہ ہنساک چھڑ پر یدھ کا روپ لے سکتی ہیں پولیس کی کاروائی کے بعد فلسطین کے نیانترن والی غازہ پٹی سے اسرائیل پر کم سے کم نو روکٹ داگے گئے جس کی وجہ سے ہوای سائرن بجنے لگے اسرائیلی سینہ نے پانچ روکٹوں کو ہوا میں ہنشٹ کر دیا جبکہ چار آنے روکٹ کھولے علاقوں میں گرے اب تک کسی بھی سمو نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لیے لیکن مانا جا رہا ہے کہ کٹرپنتی فلسطینی سنگڑن حماس نے یہ روکٹ داگے تھے ال اکسہ مسجد کو لے کر کیا ویواد ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یروسلم میں ایک پہاڑی پرستھت ال اکسہ مسجد اسلام دھرم میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا سب سے پوتر ستھل ہے حرمِ الشریف کے نام سے جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ پیغمبر محمد یہاں سے سورک کی طرف گئے تھے مجزد پریسر میں ہی یہودیوں کا سب سے پوتر ستھل دی ویسٹن وال ہے یہودی اس پورے علاقے کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور یہ ان کے لیے ایک پوتر جگہ ہے موسیقی